ابھی ہم نے جوئن ان کی ہے بی این پی مینگل کے سینیٹر جہازیب جمال دینی سے انہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جہازیب آپ نے وقت دیا یہ بتائیں گا کہ اختر مینگل صاحب سے یہ بیان منصوب کیا گیا کہ وہ بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے ایسا کیوں ہے اگر ہے تو دیکھیں جی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ جو نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا اور اس میں ہم نے سکس پوائنٹ پیش کیے تھے اس کے بعد پریزنیشن الیکشن میں بھی ہم نے ایک مکمل ورکنگ پیپر انہیں دیا تھا وہ بھی ایک ایم او یو کے شیپ میں ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا تھا جس میں سگنیٹری ان کے تمام آئی کمان کے لوگ تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ان پر عمل درامت کریں یہ بنیادی بلوستان کے مسائل ہیں لیکن آٹھ دس دس مینے گزرنے کے بعد آج تک ان کی کمیٹی نہیں بنی ٹیم نہیں بنی جو ہم سے مذاکرات کرے اس کی نوٹفیکشن تک نہیں ہوئی تو ہم یہ توقع رکھی نہیں سکتے کہ موجودہ حکومت مزید اس پر عمل درامت کرے گا اور ایک پہ بھی عمل درامت نہیں کیا اور پھر پی ایس ڈی پی جوانا فیڈل پی ایس ڈی پی میں یہاں تک کہ ہمیں کنسیڈر نہیں کیا گیا یعنی بلوستان کو تو اس وجہ سے جوانا ہمیں کتنے نفلوں کا سواب ملے گا کہ فار نتنگ ہم جوانا گورنمنٹ کی عمایت کریں پہلے کر چکے پریزیڈنشپ الیکشن میں پرائی منیسٹرشپ کے سپیکر اب مزید اس بارے میں ہمارے ریزرویشن تو بیسیکلی آپ یہ کہ انیس ایڈیٹر صاحب کہ آپ لوگ کے جو بھی مدالبات تھے وہ آپ کے مطابق نہیں مانے گئے تو کیا حکومت کی جانب سے ان پر کسی قسم کی بھی پیشرف نہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل کچھ نہیں فی الحال پر ہمیں کچھ بھی دیکھنی رہے ہمارے جتنے بھی مدالبات تھے بلوشتان کے لیول کہتے ہوئے ریل بلوشتان کے بنیادی جتنی بھی جتنی بھی مطابق آپ یہ سمجھے کہ محرومیاں تھی گزشتہ ستس سالوں سے اسے ہم پیش کر چکے تھے ان کے سامنے اس میں ذاتی نے سردہ رکھتر مہنگل کی تھی یا میرے ایسے سیکری جنرل پارٹی کا میرے تھی تھی تو ان پر جب عمل درامت نہیں ہوگا پیشرف نہیں ہوگی انہیں کنسیڈر ہی نہیں کریں گے انہیں ان میں جو نا آپ ویسے ہی جو نا آپ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتے رہیں گے تو پھر میں بلوشتان کی سب سے بڑی پارٹی ہوتے ہوئے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آرام سے خاموشی سے آزاد بینچوں پہ بیٹھا ہوں اسی طرح انہیں بینچوں پہ بیٹھ کے جو آپ بہتر کام کریں گے ان کی امایت کروں جو آپ خراب کام کریں گے اچھا یہ بتائیں گا کہ اب بجٹ کے لیے حکومت کے اتحادی ہی بوٹ نہیں دیں گے تو بجٹ پاس ہونا تو ظاہر ہے مشکل ہے یہ حکومت ہی نہیں ملک کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے سر اس پر نظرسانی کی جا سکتی ہے یا فیصلہ بس ہو چکا ہے اب دیکن نظرسانی کی بات بڑی سمپل سی بات ہے نظرسانی کیا ہے اس وقت جو انہیں یہ نہیں کہ ہم ناتیں توڑ چکے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ایک پوائنٹ سکس پوائنٹ میں جو نو مہینے میں آپ جو نا کنسیدریشن میں بھی اپنی اندیلائج ہوگئے پرائنم منسٹر صاحب اس بارے میں جیسے کہ ابلیوی ایس ہے بلکہ جیسے کہ اسے معلوم میں نہیں جب بھی ہم ان سے پوچھتے ہو کہتا ہے مجھے تو پتا نہیں جب ایک پرائنم منسٹر کو جو ان اپنے اتحادیوں کی آلت اظہار کا پتا نہیں ہو سکس پوائنٹس کا پتا نہیں ہو پھر سائل کرنے کی ضرورت کیا تھی اور پھر اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا ان کا ہماری وجہ سے ہمارے اوٹ نہ دینے کی وجہ سے اس میں ہمیں پریشانی ہے نہیں اس وجہ سے کہ جو بجٹ خیر کی بجٹ نہیں ہوگی اہلِ بلوشتان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوگی ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوگی یا ان کی چوٹی موٹی ننی منی خواہشات اس میں جو اگر کورپ نہیں ہو سکے گے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بجٹ جو پاس ہی نہ ہو بہتر ہے ویسے بھی یہ بجٹ جو سینٹ میں اس کی مخالفت کی اور نیشنل اسیمبلی میں بھی بھی مجھے شک ہے کہ شاید بڑی مشکل سے پاس ہوں سارجل صاحب فائنل قویسٹن بجٹ کا مرحلہ نکلنے کے بعد کیا بی این پی منگل حکومت کا حصہ رہے گی کچھ تیہ کر لیا ہے آپ لوگ انہیں کہ ایونچولی کیا کرنا ہے دیکھیں جی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہماری جو بھی ڈیسیجنز ہوتی ہیں پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے طرح ہوتی ہیں اور میرے خیال میں ہم بھی اپنی مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا کہ اسے وہاں پہ زیر بحث لے کی آئیں گے ہم پہ پہلے سے پریشر تھا پچھلے جو نا ہمارے جو نا ایگزیکٹیو کمیٹی یعنی سینٹر کمیٹی میں یہ پریشر ہم پہ ڈالا گیا تھا کہ آپ فوری طور پہ ایک کنکلوجن پہ آ جائے جب آپ کو جو نا خیر کی طوق کو نہیں کسی حکومت سے تو اس سے بہتر ہے یہ ہے کہ یا تو آپ پوزیشن میں بیٹھیں یا آزاد بینچوں میں بیٹھیں پچھلی حکمرانوں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی خاص بھی ان رویہ و برقرار نہیں رکھا ہم نے ان کی بعض جگہوں پہ کی میں نے خود آپ کو تو پتا ہوگا شاید آپ کی نالج میں ہوگا کہ بہت سارے جو نا کانسٹیوشنل ایمنیڈبن میرے سینٹ کے ایک اوٹ سے پاس ہوئے آخری ایک ہی اوٹ تھا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیں جو نا کوئی خاطر خواف فائدہ نہیں پہنچا ہے اس وجہ سے بات کی بات جو میں یہ آج کلیر کروا دوں اگر اس طرح کی جو نا نوبت ہا جاتی ہے کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں ایک بار اگر ہم الگ ہوئے تو اس کے بعد پھر ضرورت کیا ہوگی کہ ہم حکومت کا حصہ بنے یا ہم انہیں باقیدگی سے اوٹ دیتے نہیں ہم نے تو فائدے نہیں لیے ذاتی فائدے اگر لیتے ہیں اس وقت تو ہم وزیر ہوتے مختلف محکموں ہیں آپ نے اپنے کنٹینر کے اتجاج میں بھی کیا اور دیگر سے ایسی جماعتوں نے بھی کیا اس لیے توقع ہماری وہی تھی بات کی بات یہی ہے کہ شاید ہم آہزاد بینچوں پر بیٹھے تک یہ اسمبلی سے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا بین پی مینگل کے سنیٹر جہاں عزیف جمال دینی ہمارے ساتھ پہنچود تھے اپنا موقف انہوں نے دے دیا حکومت اپنے اتحادیوں کے بارے میں میں کچھ سوچے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں شروع سے کہہ رہے ہیں چھے نکات ہیں ہمارے ہیں وہ مانے